دوستوں ایک کپل اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں وہاں انہیں ایک بہت پرانا فریز دکھتا ہے جب وہ برف ہٹاتی ہے تو ایک چھوٹی سی پراشین سببتہ دکھتی ہے اس میں سمیں کافی تیز چل رہا ہے وہ دونوں حیران ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کچھ دیر بعد جب وہ فریز دوبارہ کھولتے ہیں تو اس میں سیکڑوں سال بیدھ گئے ہیں یہاں لوگ کچھ دیر میں بڑی عمارتیں اور گھر بنا رہے ہیں دیکھتے دیکھتے ایک نئے سمیں کی شروعات ہو گئی ہے اور بڑی بڑی بیلڈنگ بھی بننے لگی ہے چھوٹے ایروپلین بھی اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جب وہ اور پاس سے دیکھنے لگتے ہیں اچانک سے ایک مسائل اس شہر پر گرتا ہے اور وہ آدمی پیچھے گر جاتا ہے فریز کے اندر کے لوگوں میں جنگ چھڑ گئی ہے ان دونوں کو یہ دیکھ کر کافی برا لگتا ہے اور وہ فریز بند کر دیتے ہیں کچھ گھنڈوں بعد جب وہ دوبارہ فریز کو کھولتے ہیں تو وہاں لڑائی ختم ہو گئی ہے اور لوگ کافی زیادہ � ملتا ہے تو وہ پوری پرتوی کو اپنے اندر سما لیتا ہے اور ایک انرجی کے گولے کے آکار میں بدل جاتا ہے وہ گولہ نکلتا ہے اور ان کے روم میں جگنو کی طرح اڑ رہی ہے انہیں لگتا ہے کہ انسانوں نے پرتوی کے سارے رہز کو جان لیا ہے اور اب انہوں نے ان کے سونچ سے بھی پرے چیزوں کو حاصل کر لیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر کی دنیا کیسی ہو سکتی ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں